کوئی ایک بچی ہے وہ مدینے اس کے والدین میں ساتھ تھے مدینے گئے اور مدینے سے مکہ کی طرف آنے لگے تو بچی کے مقصود سیام کا آغاز ہو گیا تو وہ بغیر یہ سوچ کر کہ اب ناپاکی کی حالت میں اس کی احرام کے نیت کرنا صحیح نہیں ہے وہ مقات سے بغیر احرام کے مکہ آگئے اب سوال یہ ہے کہ کیا اس پر دم لازم ہوگا کے نہیں ہوگا اور اگر وہ مکہ آگئی اب ان کی فلائٹ جو ہے وہ فوراں ہی واپسی کی ہے یعنی وہ اگر جس جب پاک ہوگی تو وہ فلائٹ ہو چکی ہوگی واپس آنا ہوگا عمرہ نہیں کر سکتے تو کیا اس طرق عمرہ پر بھی ایک اور دم لازم ہوگا یا نہیں ہوگا تیگس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات میں ہمیشہ ہی عرض کرتا ہوں کہ علم سیکھیں علم سیکھیں علم سیکھیں ہم عبادات اختیار کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں لیکن علم سیکھنے کی طرف نہیں آتے یہ سب سے بڑا جرم بھی ہے اور ہمارے لئے دوہرے گناہوں کو نام اعمال میں لکھوانے کا بہت بڑا سبب بھی ہے کیونکہ جب کوئی ایسے مسائل نہ سیکھے جن کا سیکھنا فرض ہے تو یہ ایک گناہ پھر اگر وہ اسلام علمی میں گناہ کر لیتا ہے تو دو گناہ مزید اس لئے لکھے جاتے ہیں کہ ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک گناہ کا ارتکاب تو اس کا بھی گناہ تو اس لئے علم سیکھیں اب اس کا جواب دیکھئے کہ اگر کوئی حالت حیض میں ہے یا کوئی مرد مثلا حالت جنابت میں ہے تو احرام کی نیت کرنے کے لئے پاکی شرط نہیں ہے انہیں چاہیے تھا کہ مقاد سے پہلے اس کی نیت کر لیتے لیکن بس اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ ناپاکی کے حالت میں ہیں تو وہ احرام کے نوافل نہیں پڑیں گے اور مکہ المکرمہ آ کر پھر اس بچی کو ویٹ کرنا تھا جب اس کے حیث ختم ہو جاتا تو پھر وہ عمرہ کرتی لیکن اب جسی صورتحال ہے کہ وہ مقاد سے گزرے تو اس کے اوپر بغیر احرام کے گزرنے کے وجہ سے دم لازم ہو گیا اب وہ مکہ میں پہنچ گئی تو جب کوئی مکہ میں پہنچ جاتا ہے تو حکماً مکی ہو جاتا ہے یعنی مکی شخص کے حکم میں ہوتا ہے مکی اسے کہتے ہیں جو حدود حرم کے اندر رہتا ہے وہ مکی ہے تو اب مکی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے سو سال مکی میں رہے عمرہ نہ کرے تو کوئی اس پہ گناہ نہیں لہٰذا معلوم یہ ہوا اگر وہ بچی وہاں پہنچ گئی ہے مقاد سے چونکہ بغیر احرام کے نکلے دم لازم لیکن اب اگر وہ عمرہ نہ کرے اور واپس آ جائے تو اس پہ مزید کوئی دم لازم نہیں ہوگا تو لہٰذا اگر ہو سکے تو فلائٹ آگے بڑھوالیں عمرہ تاکہ سادت حاصل ہو جائے پھر وہ واپس آئیں اور اگر ویسی واپس آگئی تو اس پہ صرف ترک عمرہ کی وجہ سے وبال نہیں ہاں اگر وہ احرام کی نیت کر کے آ جاتی مکے تو وہاں سے تو دم نہیں تھا لیکن اب اگر وہ عمرہ نہ کرتی اور فلائٹ اس کی تیار تھی جانا ہی لازم تھا تو پھر وہ احرام کھول دیتی یعنی احرام سے باہر آ جاتی جیسے وہ قصر وغیرہ کروا کے اور اس پر پھر دم ہوتا کیونکہ یہ محصرہ کہلاتی محصر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی رکاوٹ کی وجہ سے احرام پہن کے کہ باوجود حج یا عمرہ نہ کر سکے اس کو احرام کھولنا پڑ جائے تو پھر اس کے اوپر دم لازم ہوتا ہے وہ دم دے دیتے اس لئے ضروری ہے کہ دیکھیں شرع احکام سیکھیں اب والدین بھی ساتھ تھے انہوں نے بچی کو بغیر احرام کہ وہ لے گئے مکہ یہ سوچ کر کہ یہ تو ناپاک ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آدمی علم سیکھ لیتا ہے تو اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتا ہم ان کو بظاہر بڑے چھوٹی غلطیاں سمجھتے ہیں لیکن یہ چھوٹی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں بہت عظیم غلطیاں ہوتی ہیں